اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے اسٹریلیا وارڈ سکولارشپ جو آنانٹین جو آنانس ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دینا اور اس کا پروسیجر بتانا کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے تو اسٹریلیا وارڈ سکولارشپ جیسا کہ آپ آنانسمنٹ میں دیکھ چکے ہوں گے ہمارے گروپ میں بھی اور فردہ جو سکولارشپ گروپ ہیں ان میں بھی دیکھ بھی ہو چکا ہے جیسا کہ یہ اس کی مین ویب سائٹ ہے اسٹریلیا وارڈ پاکستان ڈاٹ او اور جگر آپ اس پہ جائیں تو یہاں پہ سامنے جو ہے نا آپ کے یہ بلکل سیم اگر آپ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ ان کی مین سائٹ ہے مین سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اپلیکیشنز آر ناو اوپن ہاو تو اپلائے جیسا ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اب سب سے پہلے ہی اب یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل دیوئے ڈیٹیل دینے کے بعد یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے جیسا کہ تو اپلائے کون کون کر سکتے ہیں read the supplied documentation and information on this website check your eligibility کیا آپ اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں eligible ہیں یا نہیں اس کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ہارڈ فار میں بھی چیک کر سکتے ہیں consider your goals research available prepared documents اور کافی کچھ جیسا کہ اب میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں نیچے لکھا ہوا ہے english language requirements جہاں پہ must ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹس ہونا چاہیے overall score at least 6.5 with no band less than 6.0 6.0 سے کم نہ ہو جائدہ کوشش کریں کہ 6.5 ہو اگر آپ کے پاس طفل ہے اور academics ڈیٹس اکڈیمکس جنرل والا ڈیٹس نہیں تو اس پہ بھی یہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا اور یہاں پہ طفل ہے اور پی ٹی اے کی بھی انہوں نے بتائی بھی ہے application documents جب آپ یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہ ساری details given ہیں intake information for study in 2019 یہاں پہ آپ download کریں گے میں آپ کو رکھاتا چلتا ہوں سارا کچھ disability fact sheet ہے eligibility checklist ہے وہ جس کا اوپر لکھا ہوا تھا یہاں پہ بھی ہے کہ check your online جب آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ چیز open ہوتی ہے کچھ questions انہوں نے پوچھے گئے ہیں جیسا کہ اگر آپ لوگوں نے islamic development bank میں کیا ہے تو وہاں پہ بھی یہ development impact plan development impact plan کیا ہوتا ہے یہ ایک قسم کے آپ سے جنرل questions ہوتے ہیں جو آپ نے بتانے ہوتے ہیں کہ اس scholarship سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کیا چیز ارمی کریں گے اس کے بعد آپ کے country کو کیا فائدہ ہوگا آپ نے کچھ questions کے answer دینے ہوتے ہیں cv template ان کا اپنا given ہے آپ نے یہی والے use کرنے ہیں employment letter template ہے ریفری ریپورٹ ہے ریفرنس ریکومنڈیشن لیٹر جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوگا اور research proposal guideline ہے کہ آپ نے research proposal کیسے بنانا یہ سب میں آپ کو دکھا ہوں گا پھر ہے priority fields of study کون کون سے fields ہیں جن میں آپ apply کر سکتے ہیں almost all fields available agriculture ہے business ہے development studies ہے management ہے disability studies ہے economics ہے education ہے energy and renewables ہے finance ہے food study ہے general studies ہے human rights ہے یہ ساری ایک تعداد ہے باللکل لائن میں لگی ہوئی ہے آپ ان کی main سائٹس پہ آکے چیک کر سکتے ہیں further information کے لئے یہاں پہ contact given ہے آپ انہیں contact بھی کر سکتے ہیں یہی میل ہے یہاں سے ان سے question answering کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ان کچھ documents کے اوپر انہوں نے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں Australia work scholarships میں جو main documents ہیں وہ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی eligibility criteria کی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ students کا questions تھے کہ ہمارے پاس work experience نہیں ہم apply کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ جو main journal ہیں جن کو main focus کیا جائے گا consider کیا جائے گا وہ یہ ہے be a citizen of Pakistan پاکستان کیوں نے چاہیے 16 year آپ کے education company to and 5 years of relevant experience یہ ورہا پوائنٹ بڑا important ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے پاس experience ہے related professional experience وہ لوگ apply کریں اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی apply نہ کریں آپ کی application to consider نہیں کیا جائے گا reject کر دیا جائے گا not be above 45 years of age at the submitting application آپ کی maximum age 45 اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اتنی ہو تو کافی ہے باقی جو ہے یہاں پہ عائٹس کا ہے submit a development impact plan which outlines clear objectives and motivation to contribute to develop in Pakistan just like your motivation letter return to the Pakistan at the completion of their study for at least two years یہ آپ نے واپس پاکستان آنا ہے یہ کچھ conditions ہیں scholarship کی اس کو آپ نے follow کرنا ہے ٹک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں ان کے documents پہ documents میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں passport and citizenship آپ نے yes یہاں پہ لکھا ہے attested are not rise مطلب کی documents جو آپ نے use کرنا ہے وہ بھی attested ہونے چاہیے degree certificate yes academics transcript yes yes academics referee report آپ نے جمع یہ لازمی کرنے submit لازمی کرنے لیکن attested کی یہ ضرور نہیں ہے employment referee report آپ نے اس کو بھی کہنا مقلب کہ attested نہیں ہونا چاہیے development impact plan یہ بھی جو ہے ان کا جو template ہے آپ نے وہ use یہ بھی attested نہیں ہونا چاہیے curriculum vitae یہ بھی attested نہیں ہوتی current employment letter مطلب کہ جہاں پہ آپ اس وقت job کر رہے ہیں وہ verified ہونا چاہیے previous employment evidence جہاں بھی آپ نے پہلے job کی ان کا بھی verified ہونا چاہیے no objection of certificate noc for public sector employees only ان کے لیے بھی ہونا چاہیے certificate of special achievements are merit if any اس کے اندر آپ اپنی publications بھی دے سکتے ہیں اور باقی کچھ بھی جو آپ کے پاس awards oner ہے آپ دیکھ سکتے ہیں applicants for the master degree by research evidence letter or email communication that the applicant has received in principles for their research topic potential supervisor آپ نے یہ بھی دینا لیکن یہ attested نہیں ہونا چاہیے research proposal یہاں پہ اوپر نے دیا ہے اس کا کہ guideline آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے اوپر ہم نے already videos بھی بنائی ہوئی ہیں تو آپ کے یہ main documents ہیں جو آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ guidelines ہیں کہ آپ نے research proposal کیسے بنانا ہے اس کے اوپر ہم already جو ہے ویڈیو بھی بنا چکے ہیں آپ نے دیکھ لینے ہیں یہ وہی conditions آگئی جیسے میں نے آپ کو بتا رہی ہے اب یہ ہے ہم کی guideline user guideline کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے یہاں پہ یہ ہو گیا اب یہاں پہ other useful resources آپ دیکھیں تو جہاں پہ apply ویب سائیڈ ہے main یہ ان کا main portal ہے جہاں پہ جا کے آپ apply کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے apply کرنا ہے اب جیسے ہی ہم اس پہ کلی کرتے ہیں اس کو open کرتے ہیں اتنا یہ open ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں اب یہ انہوں نے یہاں پہ آپ کو ایک reference جو آپ کا recommendation letter ہے اس کا simple format بنا کے دیا ہے آپ نے اس کو fill کرنا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ریفری ریپورٹ ہے یہ آپ نے اس کو fill کرنا ہے full name passport جیسا بھی ہے email id plan اس سب کو آپ نے fill کرنے کے بعد یہ آپ کی academics evaluation sheet ہے جو آپ کے supervisor یہاں پہ لکھیں کہ very good ہے satisfaction ہے needs coaching ہے or not observed ہے تو ان کو یہاں پہ ٹک کرنے کے بعد general comments بھی دیں گے آپ کے بارے ہیں اور end پہ اپنا signatures بغیرہ بھی کر دیں گے یہ ان کا recommendation letter format بنایا ہے آپ نے اسی کو follow کرنا ہے اور اسی کو آپ نے upload کرنا ہے next document ہمارے پاس تھا یہ employment letter کہ آپ نے employment letter کیسا بنانا ہے اس کا بھی یہاں پہ format given ہے یہ آپ نے format download کر کے اس کو fill کرنا ہے fill کرنے کے بعد اس کو آپ نے employer details جو بھی ہیں وہاں سے اس کو signature اور جو آپ کے detail بنتی ہے signature یہاں پہ required ہے اور stamp جو بھی ہے آپ نے وہ fill out کرنا نہیں ہے یہ ایک documents given ہے اس کے بعد ہے کہ یہ template cv کا template کہ آپ نے cv کس طرح سے بنا کے یہاں پہ upload کرنی ہے same template given ہے آپ نے اس کے مطابق اپنے جو ہے data enter کرنا ہے enter کرنے جو بھال آپ portal پہ upload کرنا ہے یہاں پہ simple ہے یہ کچھ زیادہ وہ نہیں ہے یہاں پہ آپ name لکھیں گے اپنا date of birth لکھیں گے mailing address وقت experience ہے یہاں پہ لکھا ہے name کونسا تھا position کونسا تھی period of work کتنا یہ سارا آپ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی academics detail ہے جو آپ یہاں پہ دیں گے یہ cv format ہے جو already site پہ given ہے یہ simple جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں detail ہے scholarship کے بارے میں کہ آپ نے کیسے کیسے کرنا ہے development impact plan بھی اس کے اوپر ہے کچھ questions ہیں یہاں پہ دیئے گئے ہوں گے جو آپ write out کرو گے impact plan کا جو ہے نا ایک حصہ ہے جو آپ اپنے ویریفائی کرنا ہے section 2 development یہاں پہ آپ کی جنرل ڈیٹیلز ہیں ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ ڈیویلیمنٹ پلین ہے جس questions بھی دینے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ اپنا لکھیں گے جیسے ڈیویلیمنٹ آپ یہاں پہ یہاں پہ اپنے جو ہیں یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ہے کیسے نہیں کرنا کہ آر یو میریڈ تو انگیج تو آر فلا فلا یہ سارے کوسٹنز وہاں پہ ہیں جو آپ نے دینا ہے اور آپ نے لکھنا ہے چیک لیسٹ ہے اب یہاں پہ ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے اپ اور لائن اپلیکیشن پہ جاتے ہیں آپ نے سب سے پہلے چیک لیسٹ کرنی ہے آر یو اوور ایٹین یئر ایج ییس آر یو سیٹیزن آف پاکستان ییس آر یو میریڈ نو آر یو سیٹیزن آف اسٹریلیا نو آر یو کرنٹ سرونگ جب اب اس پہ سمیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا آیا ہے ییس جو آر الیجیبل پلیز کانٹینیو تو چیک دی نیکس ٹیپ آف دی کرائیٹیریہ یہاں پہ سیمپل انہوں نے آپ کو بتا ریا کہ جی اے نا آپ بلکل کر سکتے ہیں اب نیکس پرسن آپ کے پاس آیا ہے اگر آپ اس کو نو کرتے ہیں یس کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہوگا اگر ہم دونوں کو نو کریں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز آئے گی یس یو آر الیجیبل کہ ہم الیجیبل ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کے نو ہی سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے یس پہ کلک نہیں کرنا have you previously been selected for an australian award scholarship nope جیسے ہی آپ سمیٹ کریں گے سیم وہی چیز آئے گی یس یو آر الیجیبل پلیز کانٹینیو دی نیکسٹ کرائیٹیریہ does your proposed study program fall within one of the sustainable development goal جہاں پہ list priority of the study دی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو وہاں پہ بھی دکھایا آپ نے یس کرنا ہے اب جیسے ہی سمیٹ کریں گے سمیٹ کرنے کے بعد اس نے کہہ دیا yes you are eligible please continue to the check next of the criteria do you satisfy the following requirement do you have a territory qualification yes is your proposed master degree course two years or less in duration have you worked in Pakistan for at least five years preceding 30 April 2019 اگر آپ اس کو کرتے ہیں yes اگر تو دیکھیں جیسے میرے پاس experience نہیں ہے میں اس کو اگر کرتا ہوں no اگر میں اس کو no کروں گا تو یہ بتا دے گا کہ you are not eligible اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو yes کرنا yes کرنے کے بعد آپ نے اس کو submit کرنا سمیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اور questions آنگے yes you are eligible please continue to check the next step of the criteria یہاں پہ arts english proficiency کی ہے اگر آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو yes کر دینا پھر next next کرنے کے بعد یہ دیکھیں yes you are might be eligible for an australia award scholarship we encourage you to explore جیسے ہی آپ نے کیا یہ ہمارے پاس main portal ہے اگر تو آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے آپ نے یہاں پہ login نہیں کیاوا تو یہاں پہ ایک option لکھا ہے login and registered آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی یہ personal detail لے گا جیسا کہ یہاں پہ میرے پاس already ہے your account will be logged after three unsuccessful login یہ ہے یہاں پہ open ہوا ہے login اور rewrite کا یہاں پہ لکھا ہے registered new account آپ نے registered new account کر لینا ہے یہاں پہ simple details ہیں اور کچھ بھی جو ہے آپ سے extra نہیں مانگوا جیسا کہ آپ login کرتے ہیں same ویسے ہی یہ دیکھیں اور اس آکانٹ ای میل ہے کنفرم ای میل ہے family name ہے جو آپ کو given name ہے contact number ہے آپ نے save کرنا ہے تو آپ next کرتے جائیں گے یہاں سے آپ کا login ہو جانا ہے login ہونے کے بعد یہ آپ کو ایک email forward کریں گے template password آپ کو given ہوگا اب جیسے ہی وہ لگائیں گے تو password جو ہے new chain اپشن آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو login کرنا ہے جیسا کہ میرا account بناوا ہے یہاں پہ یہ login ہوگا یہاں پہ یہ login ہوگیا ہے login ہونے کے بعد جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں right corner پہ left corner پہ news application آپ نے applications پہ کلک کرنا ہے applications پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں code description type status form status created date and action آپ نے پھر کلک کرنا ہے start create new application پہ آپ create new application پہ select کریں گے تو آپ نے یہاں سے scheme select کرنے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں different scholarship offer ہیں ACIAR John Alvarez scholarship Australia award scholarship Australian award specific scholarship جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہم نے Australia award میں کر رہا ہے تو آپ یہاں سے یہ چیز select کرنے کے بعد یہاں پہ next کریں گے جیسے ہی آپ next کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ ایک help کا option آپ کے ہر جگہ پہ آئے گا جو آپ کو بتائے گا یہاں پہ دیکھیں گے پرسنل ڈیٹیل پرسنل ڈیٹیل پرسنل ڈیٹیل پرسنل ڈیٹیل پرسنل ڈیٹیل پھرسنل JOCON پرسنل ڈیٹیل پہ تک آپ کار پہ آپ کہاں پہ اپلائے کر رہے ہیں آسٹریلیا اگر آپ لیونگ ناو کا اپنے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے نو کر دینا ہے کہ ابھی جو ہے میں نے نہیں کیا نیشنل ایڈنٹیٹی نمبر پلیز اپلی کے بل کو یور کنٹری آپ کا کنٹری نمبر جو بھی آپ یہاں پہ آئی ڈی کار بھی اپنا دے سکتے ہیں اور پاسپورٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں نائن ٹو تھری ٹو وان سکس تھری سیمن پاسپورٹ نمبر بھی ہے اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بلینک چھوڑ سکتے ہیں اگر ہے تو آپ نے اس کو کار دینا ہے آپ اس کو پھر نیکس کریں سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے نا یہ پوری چیک لیسٹ آگئی ہے آپ کی اپلیکیشن کی ریسے کہ پرسنل ڈیٹیل میں دے چکا ہوں کونٹیک ڈیٹیل میں آپ نے ایڈریس اپنا دینا ہے سیم جو بھی ہے اگر آپ کے پاس وہی والا ہے ریزی ڈینٹل پرمنٹ جو بھی ہے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے یہ سیمپل یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر تو آپ کی بی بی آپ کا ہزمن جو بھی ہے اپنے اس کی ڈیٹیل بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز سیویر انفرمیشن اگر تو آپ کی یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ سنگل ہیں تو آپ اس پہ سیمپل نوٹ اپلیکیبل پر کلک کر دیں نوٹ اپلیکیبل پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے پاس سنگل تو ہوں گے ہی نہیں تو آپ نے اس کو بھی نوٹ اپلیکیبل کر دینا ہے سنگل کے لیے لیکن جن کے پاس ہیں وہ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دیں گے ورنہ آپ نے نوٹ اپلیکیبل کر دینا امیدنسی کونٹیکٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر تو نہیں ملا ہوا آپ نے سیمپل نوٹ اور اپلیکیبل کر دینا ہے سکولوشپس اپلیکیشن اب سکولوشپس اپلیکیشن میں جو ہے نا مین چیز یہاں پہ آئے گی اب یہ دیکھیں what other scholarships are you doing to apply for this scholarship کیا آپ کسی اور سکولوشپس کے لیے آپ نے اپلائے کیا ہے اگر آپ نے کیا تو آپ نے اس کی ڈیٹیل دینی ہے اگر نہیں کیا تو آپ نے سیمپل نوٹ اپلیکیبل کر دینا ہے have you previously applied for the Australian award سکسفل آپ نے سیمپل نو کر دینا ہے proposed study program اب آپ یہاں پہ دیکھیں proposed study program کا یہاں پہ ہے reference ہے institutions ہے course level of study type of study duration action اپنے یہاں سے add کر کے اپنی جو ہے جو آپ mems کرنا چاہتے ہیں phd کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ یہاں پہ دینا ہے جیسا کہ اب یہاں پہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے institutions کوئی بھی آپ select کرتے ہیں Australian اپنے یہ سیلیکٹ کیا یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ level of field اگر آپ دیکھنا چاہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ CRIC code details please enter CR code then the magnifying glass to generate course information اب یہ یہ ہے کہ آپ automatic وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں course title نہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی یہاں پہ given ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بات میں کہ آپ نے یہ چیز کہاں سے لینی ہے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو اپنی جو ہیں preferences دو گئے universities کے حساب سے کہ آپ نے کتنی دینے جا سکتے ہیں جہاں پہ دیکھیں preferences arts تک ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ art program اور art departments art university select کر سکتے ہیں research title ہے اگر آپ کے پاس research ہے doctor program ہے master by research ہے تو آپ research دینا ہے اگر آپ by course work کر رہے ہیں تو آپ اس پر not applicable کرنا ہے تو یہ detail آپ کی cancel out ہو جائے گی تو اگر آپ یہاں پر search کرنا چاہئے اپنا code code کہاں سے آئے گا تو وہ code جو ہے آپ کا میں بات میں رکھاتا ہوں آپ نے preferences دے دینا ہے اس کے بعد آپ qualification detail ہے آپ اس کو add کرنا ہے آپ ساری enter academics qualification highest level first top master ya graduation جس کو کہتے ہیں ہم bachelor program اپنے ماں سے نیچے تک اس کو add کر نا آپ کلک کریں گے جہاں پہ education کی detail ساری آجائے جو آپ نے one by one enter کرنی یہ دیکھیں qualification name آپ کا level of field name of institution country state province status language کون سے started کیا تھی add date کیا تھی آپ اس simple دیکھے add add کرتے چلے جانا ہے english language detail english language detail بھی یہی ہے جیسا کہ بتایا ڈیٹس وغیرہ جو ہے آپ نے detail یہاں پہ دینی ہے please save your information every 30 minutes by clicking the previous next month جو بھی ہے آپ کو save کرتے چلے جانا ہے یہاں پہ آپ know english your first language know جیسے ہی آپ know کریں گے تو آپ سے retail مانگے گا what is the language of your highest level of study آپ نے یہاں پہ yes english کر دینی ہے have you taken one of the following test یہاں پہ آپ نے test detail ہے جو آپ دینی ہے اگر آپ نے دینی ہے مطلب کہ دینی ہے اگر نہیں دیا تو آپ نے date دینی ہے کہ آپ kب لیں گے کون سا ہے اور کب آپ کا یہ test ہو گا آپ کنپیوٹر کے بارے میں بتانے ہے کہ آپ کون کون سی سکیل ہیں آپ کتنا work out کر سکتے ہو یہ سارے یہاں پہ detail ہے آپ نے yes no کر نا how do you use آپ کب 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 کرتے ہو آپ نے سارا یہاں پہ بتانے ہے کنپیوٹر تیرنگ detail current employment ہے simple previous employment ہے supporting the statement اب یہ ہے جی سپورٹنگ statement یہاں پہ آپ نے کچھ questions کے answers دینے ہے what did you choose your proposed course and institutions آپ نے کیوں select کیا کیوں کرنا چاہتے ہو یہ questions آپ کی study plan of motivational letter سے relate کرتے ہیں آپ وہاں سے fill out کر سکتے ہو how will you how will the procedure contribute to your career یہ جو study ہے آپ کی career کو کیسے effect کرے گی کیسے contribute کرے گی have you contributed to solving challenges and to implement and change our reform کہ جس سے جو ہو گا جیسا کہ یہ be specific and include what aspects of your leadership knowledge skills and practice you consider to be well asked کے آپ پہ کیا کریں گے اور اس کو کیسے آپ نے اس کو face کر na challenge کو جو بھی آپ کے ہیں یہ آپ نے کچھ practical examples دینے ہیں intent of the knowledge skills and the connection you will gain from your scholarship آپ نے یہاں پہ کچھ examples دینے ہیں کہ آپ scholarship سے کیا کیا گیا گین کرو گے یا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ نے یہاں پہ وہ questions دینے ہیں please indicate one development theme that is most relevant to your work یہاں سے آپ نے development جو ہے agriculture fishes education جہاں جس سے بھی related آپ کے فیلڈ بنتی ہے آپ نے وہ select کر لینی ہے do you currently have any connection or relationship to any staff of people آپ نے no کرنا yes کرنا جو بھی آپ کے وہاں پہ ہیں یہ کچھ questions ہیں آپ نے ان کے answer دے دینے ہیں professional memberships professional memberships سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے piece ہی جیسا کہ ہے پاکستان کی engineering councils کی آپ کے پاس اس کی memberships ہے یا کسی اور ایسے جو ہے کچھ professional جیسے schemes ہیں وہ اس کی memberships ہے تو آپ نے ایڈی کر دینا ہے ورنہ not applicable کر دینا ہے communication میں آنا ہے communication میں آنے کے بعد where did you first learn of the australia about یہ کچھ ایسے questions ہیں جو انہوں نے آپ سے پوچھے ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کہاں سے learning کیا آپ نے اس کے بارے میں کہاں سے سنا اور آپ working apply کرنا چاہے ہیں کچھ questions جو آپ ان کے answers دے دیں گے documentary evidence ہے documentary evidence میں آپ نے جو ہے اپنے سارے documents ایڈ کرنے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکا ہوں یہاں پہ آپ ایڈ پہ کلک کریں گے type آئے گی name آئے گا description آئے گی اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ document upload کر دینا ہے جیسا کہ میں اس پہ ایڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے document type بتانا ہے کون سا academic transcript ہے resume degree title ہے جو بھی آپ کا ہے آپ نے یہاں سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد description دے نہیں ہے اس کی اور یہاں سے choose file کریں گے تو آپ کے laptop سے system سے یہ file اکھا کے آپ نے اس کو save کر دینا ہے ایسے ہی one by one آپ نے سارے documents upload کرنے ہیں end پہ ہے declaration declaration یہاں پہ simple کچھ نہیں آپ نے okay کرنا ہے i understand ہے جیسا کہ agreement ہوتا ہے declare کرنے کے بعد آپ نے اس کو finally submit کر دینا یہ تھا اسٹریلیا وارڈ scholarship کا سارا main procedure اور طریقہ کار کے آپ نے کیسے apply کرنا ہے کون کون apply کرتا ہے یا کر سکتا ہے یا کرے گا یہ scholarship fully funded ہے بہت اچھا scholarship ہے تو کوشش کریں کہ جن کے پاس experience ہے relevant اور arts کے bands ہیں وہ لازمی apply کریں ان کو زیادہ edge ہوگا کیونکہ پاکستان سے application ہوتی تو زیاد ہیں لیکن ان کے پاس requirements کچھ students پوری نہیں کر سکتے ہیں مطلب کہ ان کے پاس professional experience نہیں ہوتا یا کسی کے پاس arts نہیں ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طریقے مارخہ جاتے ہیں اور application rejects ہو جاتے ہیں تو کوشش کی جائے میرا جو اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہی تھا کہ لوگوں کو application start کرنے میں یا submit کرنے میں problems آتی ہیں تو وہی کچھ details جو مجھے پتا تھی میں نے بتائی ہیں میں اس کو fill out بھی کر سکتا تھا لیکن میرے پاس experience نہیں ہیں تو میں اس کو apply نہیں کر سکتا میں eligible نہیں ہوں تو اس وجہ سے جو آپ لوگوں کو میں نے سارے detail بتا دیا کہ آپ نے کیسے کیسے apply کرنا ہے اب تھا code CRIC code یہاں پر لکھا ہے یہ نا CR user جو یہاں پر جیسے how to apply میں ہے یہاں پر لکھا ہے OASIS user guide یہاں سے آپ اس کو PDF میں download کریں گے download کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے آپ کو simple بتاتا جا رہا ہے یہ one by one وہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی یہاں پر سب کچھ لکھا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے وہ education والا جو ہے system proposed study program اس کو کیسے find out کرنا ہے یہ ہے proposed study program there are number of the factors that will impact on your choice of this study program please select proposed study program carefully یہ دیکھیں in addition australia award scholarships are available only for courses that are listed on the commonwealth registered of the institution and courses for the CRI see آپ نے یہاں پہ جو ہے اس کو search out دنا ہے ڈا 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 ہے سکوڑ کا جو ہے یہ ساتھ کچھ اوپن ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو اوپن کرنا اور کہاں سے اس کو سرچ آؤٹ کرنا ہے یہاں سے جو ہے نا یہ دیکھیں آپ یہ ساری سائٹ سے جو ہے نا آپ کو مل جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں کرنا میں جو آپ کو دکھانے جا رہا تھا وہ یہاں پہ جو ہے کچھ کولم کر رہا ہے اس کے وجہ سے میں فائنڈ آؤ کھنو کر سک رہا یہ ہے مین سائٹ سے جو ہے نا اسٹریلی آوارڈ کی ایسا کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے کہ سی آرائی سی او ایس کورس سرچ فارگی اسٹریلی آوارڈ یہ مین من سائٹ اسٹریلی آوارڈ کی تو یہاں سے یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کورس سرچ پہ کلک کریں گے کورس سرچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اسٹریٹ دینی ہے جو بھی ہے جہاں پہ بھی آپ اسٹریلین کرنا چاہتے ہیں پاکستان کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے آپ ویسٹرن اسٹریلیا پہ آپ نے اسلیکٹ کر لینا ہے آپ کا جو بھی ہے میرا کیمیکل انجیرین کیا کہنا اب ٹائپ آف کورس کونس ہے کہ ایڈوانس ڈپلومہ کرنا ہے اسوسییٹ ڈگری یہاں پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہم یہاں پہ اپلائے کر رہے ہیں ماسٹر ڈگری کے لیے یہاں پہ لکھا ہے ماسٹر کورس ہے ماسٹر ڈگری ایکسپینڈڈ ہے ماسٹر ریسرچ ہے اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں ماسٹر بائی ریسرچ آپ ماسٹر بائی کورس بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں فیلڈ آف دی ایڈوکیشن آپ کی کیا ہے جو بھی ہے آپ یہاں پہ یہاں سے اپلیکٹ کر لیں گے جیزنگ ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی ہے آپ سے جو بھی بنتی ہیں کی کہنا اب یہاں پہ وہ پوچھے گا کہ نیرو فیلڈ آپ کی کونسی ہے جو بھی ہیں جیزنگ ٹیکنالوجیز ایرو سپیس ادھر یہاں پہ کیمیکل نہیں ہے تو ہم نے اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب وہ ڈیٹیلز پوچھے گا کہ آپ جو ہے کون کونسی ہے کیمیکل ریلیٹڈ ہے یہاں پہ آپ نے اس پہ ادھر پہ کلک کریں گے ادھر پہ کلک کرنے کے بعد ابھی ہم سے آپشن پوچھے گا کہ آپ کا کون سا بنتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں انوائرمنٹل جیزنگ ہے بائیو مارڈی کلیننگ پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کی لینگویج آپ سے یہاں پہ کورس لینگویج کون سی ہے آپ انگلیس سیلیکٹ کریں گے انگلیس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جب آپ سٹارٹ سرچ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آٹومیٹک جو ہے نا ڈیٹیل دے دے گا جیسا کہ بھی دیکھیں کہ نو کوس فاؤنڈ سوری نو کوس فاؤنڈ ڈیٹس سرچ کرائٹیریہ یو انٹر تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بلکل کیر فولی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیمپل ہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہے ڈیٹس سرچ کرنا ہے ڈیٹس سرچ کرنا ہے ڈیٹس سرچ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کورس ٹائپ سلیکٹ کیا ماسٹر ماسٹر کورس ورک ماسٹر کورس ورک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں کہ کاؤنٹ کورس بائی انسٹیوشنز لوکیشن آر بائی انسٹیوشنز آپ نے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ جیسا ہی سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری جو ہیں آپ کی ڈیٹیلز آگیاں انسٹیوشنز آگیاں جو ہمیں کرا رہی تھی تو وہ جیسا کہ اب یہ ہے اس ساؤس آسٹریلیا کے اندر یہ ساری انیورسٹریز ہیں اب آپ نے ان کا سی آر آئی سی کوڑ لینا ہے تو اب ون آف دیم کوئی بھی آپ اس میں سے آپ سیلیکٹ کریں گے فارو ایزمپل میں فارڈریشن انیورسٹری سیلیکٹ کرتا ہوں فارڈری انیورسٹری سے آپ جیسے سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا کوڑ لکھا ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون زیرو تھری دی اب آپ نے اس کو اپلیکشن میں لے کے جانا ہے تو اپلیکشن میں میں اس کو دکھا دوں کہ آپ اس کو سرچ آؤٹ کیسے کریں گے پروپوسٹ ایڈی پروگرام میں آئیں گے آنے کے بعد آپ نے سیمپل ہی وہی ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جب اپنا کوڈ دیں گے تو یہ آٹومیٹک یہاں پہ جو کوڈ ہم نے وہ کافی پیسٹ کیا آپ نے یہاں پہ دینا ہے اس کو جب آپ سرچ کریں گے یہ آٹومیٹک آپ کی ساری ریٹیل نکال لے گا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گی اینورسٹری کونسا ہوگا پروگرام کونسا ہوگا یہ آٹومیٹک سب کا سب کھل کر دے گا جو ایک اگر ہے جو اگر اس طرح سے کوچھ نہیں ڈا رہا ہے آپ یہاں سے جو اینا ون بائ ون سارچ کر کے اپنا جو ہے دیکھسکتے ہیں جیسا کہ ہم کو یہ سیلٹ کر لیتا ہے اب یہ آپ کا کوڈ ہے آپ یہاں سے اس کو کوپی کریں اس طرح سے جو ہے نا آپ وہاں سے کوڈ لے سکتے ہیں بھی بتا رہے ہیں انٹرائی ویلیڈ سکوڈ ہم نے انٹرائی ویلیڈ سکتے ہیں جس کا ہم نے یہ کوڈ لیا وہ تھی دیکھنا یہاں پہ یہ ورے انٹرائی ویلیڈ ہی نہیں ہے ہے آپ نے آپ یہ کرنے کے بعد آپ کو سکتے ہیں اب نارتھ ویسٹ مولدرین جزیلٹ جزیلٹ مالذر مِلیڈ کے لئے موسیقی 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 موسیقی